موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام انسان بحیثیت انسان کئی طرح کے حقوق و فرائض رکھتا ہے جب ان فرائض کا تعلق دوسروں کے ساتھ کیا جائے تو وہ ان کے حقوق بن جاتے ہیں بنیادی طور پہ جب ہم حقوق کی تقسیم کرتے ہیں تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں منقسم ہیں حقوق اللہ سے مراد یہ ہیں کہ اللہ وحدہ اللہ شریک کے جملہ حقوق جو بحیثیت ایک مسلمان ایک انسان ہم پر لازم ہیں ان کو ادا کرنا اور حقوق العباد سے مراد ہمارے وہ فرائض ہیں جو ہم نے دوسرے لوگوں کے حوالے سے ادا کرنے ہیں حقوق العباد سب سے پہلا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسے وعدہو لا شریک تصور کیا جائے کہ وہ ایک ہے یکتہ ہے تنہا ہے لم یلد ہے ولم یولد ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے جتنے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور جتنی وہ صفاتی اسماء اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کر رہے ہیں تصور رکھا جائے یہ سارے کے سارے صفاتی اسماء اللہ کے ہیں اور اللہ میں بدرجہ اتم پایا جاتے ہیں وہ سمی بھی ہے وہ بصیر بھی ہے وہ رازق بھی ہے وہ خالق بھی ہے وہ ارحم الراحمین بھی ہے وہ انسان کے حال اور اس کی دل کی بات کو وہ گرائی میں جا کے جاننے والا بھی ہے اور انسان کی شے رکھ سے بھی زیادہ قریب ہے جب وہ ہمارا معبود ہے تو یہ اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس کی عبادت میں کسی اور کوئی شریک نہ ٹھرایا جائے اللہ وحدہ اللہ شریک نے کلام مجید میں اپنی جتنی بھی عبادات کا تذکرہ کیا ہے ان تمام عبادات کو بجھا لائیں نماز کا حکم دیا گیا زکاة کا حکم دیا گیا روزے کا حکم دیا گیا حج کا حکم دیا گیا یہ وہ بنیادی عبادات ہیں جو اللہ وحدہ اللہ شریک اپنے پر ایمان لانے والوں میں دیکھنا چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے اس میں جب سوال کیا گیا آپ سے اسلام کے بارے میں اسلام کیا ہے تو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم نماز ادا کرو تم روزے رکھو تم زکاة دو اور تم حج بیت اللہ کرو جب اللہ وحدہ اللہ شریک کی عبادت کرنی ہے تو عبادت درجہ احسان پہ جا کر کی جائے یہ درجہ احسان کیا ہے درجہ احسان ہے یہ تصور رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو پھر یہ تصور لازمی طور پر جاگزی ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے عبادت کرتا ہوا دیکھ رہا ہے میں کتنی یقصوی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں میں کتنی دل لگی اور خلوص کے ساتھ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں میں نے جو زکاة نکالی ہے یہ میں نے اپنے حلال مال سے نکالی ہے یا میں نے اپنے حرام مال سے نکالی ہے میں جو اللہ کی مخلوق میں زکاة کی رقم تقسیم کر رہا ہوں میں دکھاوے کے طور پر دے رہا ہوں یا حقیقتاً ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دے رہا ہوں میں نے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے یہ روزہ میں نے دکھاوے کے لیے رکھا ہے یا میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے میں جو حج کرنے جا رہا ہوں اپنے آپ کو حاجی کہلانے کے لیے حج کر رہا ہوں یا حقیقتاً میں ان مقامات کی عبادت کی نیت کے ساتھ زیارت کرنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہے لیکن حقوق العباد کی طرف ہم بات کریں تو جس جس کا بھی حق انسان نے مارا ہوگا اللہ تعالیٰ اس شخص کو ان حقوق غزب شدہ حقوق کے بدلے میں دوسرے شخص کی نیکیاں دے دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ پوچھا دریافت کیا بتاؤ غریب کون شخص ہے صحابہ کرام نے عرض کیا اپنی فارم کے مطابق جس کے پاس مالہ دولت کی کمی ہے اسساجات کی کمی ہے احدہ نہیں ہے عزت کی کمی ہے وہ غریب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص رمایا نہیں وہ شخص غریب نہیں غریب وہ شخص ہے جو قصیر نیکیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنا حساب کتاب کروانے کے لئے پیش ہوگا لیکن اس نے لوگوں کے حق غزب کیے ہوں گے ان حقوق کے غزب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی اس کی یہ نیکیاں جن کے حقوق غزب کیے ہیں ان میں تقسیم فرماتا چلا جائے گا اور پھر وہ وقت آئے گا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گے لیکن اس کے وہ حقوق جو اس نے خضب کی ہیں ابھی بھی باقی ہوں گے تو اللہ وحدہ اللہ شریک دوسروں کے عمال سیعہ اس کے پلڑے میں جالتا چلا جائے گا یہاں تک کہ حساب برابر ہو جائے آپ نے فرمایا یہ شخص انتہائی غریب شخص ہے نامہ مال میں لاکھوں نیکیاں حساب کتاب کے بعد بیلنس نیگیٹیب منفی میں چلا گیا اور جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو حقوق العباد میں سب سے پہلا حق انسان کا اپنے والدین کا ہے اپنے قریبی آئزہ آقربہ کا ہے اپنی زوجہ کا ہے اپنے بچوں کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لیا حلیہی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہترین ہیں ناظرین اکرام اللہ وعدہ اللہ شریک جب بندوں کے حقوق کا ذکر فرماتا ہے تو بندوں کے حقوق میں ان کے مال کا تحفظ ان کی جان کا تحفظ ان کی عزت نفس کا تحفظ ان کی اخلاقی اور جسمانی عزت کا تحفظ یہ تمام کے تمام بندوں کے حقوق میں شامل ہیں کسی بھی مسلمان کوئی سمر کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی تحقیر کرے دوسرے کی تانہزن کرے دوسرے کی برائیوں کو سرعام بیان کرے ان کی غیبت کرے ان پر بہتان لگائے ان کی چوخلی کرے ان کے مال و اسباب سے انہیں محروم کرنے کی کوشش کرے اور وہ نعمتیں جو اللہ تعالی نے پوری انسانیت کے لئے رکھی ہیں ان نعمتوں کو ان لوگوں تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کرے یہ آسمان پر چمکتا ہوا سورج چاند کی بہترین رات کی نر یہ آسمان پر چمکتا ہوا سورج رات کے وقت میں چاند کی نرنگی یہ سارا تسارا اللہ تعالی کا انعام ہے جو کہ تمام انسانیت کے لئے ہیں کوئی انسان اس سے کسی کو روک نہیں سکتا یہ ہوا یہ پانی یہ اللہ تعالی کا انعام ہے پوری انسانیت کے لئے ہیں انسان کا حق ہے کہ ان بنیادی انسانی ضروریات کو انسان تک پہنچنے دیا جائے کوئی اسے روکے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت تیبہ اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کے اخلاق حسنہ ہمیں بار بار پکار کر کہہ رہے ہیں اگر تم نے اس دنیا میں مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہے تو تمہیں تقوی کے راستے پر چلنا پڑے گا تمہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنانی پڑے گی اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصواتن حسنہ اور اللہ تعالی فرما رہا ہے انہا اکرمکم انداللہ اتکاکم نظرین اکرام حقوق اللہ اور حقوق العباد اور ہمیں اللہ وعدہ اللہ شریک کے حضور یہ دعا اور التجاہ کرنی شاہیے کہ اللہ جلہ مجدہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کے پورے ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین